اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے لیکن پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو حل چل بلکہ رجیم چینج آپریشن سے لے کر آج کی دن تک جو حل چل ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی چھٹی ہو عید ہو کچھ بھی ہو پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھ گیا ہے حالات سنگینی کی جانب جا رہے ہیں حالات کسی بھی صورت ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہے کچھ اچھے اشاریے ملتے ہیں کچھ مصبت اشاریے ملتے ہیں لیکن سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کا معاملہ ہے کس طرح کی چیزیں ہیں یہ پوری قوم کو پتہ ہیں یہاں پر دو تین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے مصبت خبر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے بڑا قدم اٹھا ہے ایک ہنگامی اجلاس اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی اس میں انٹری ہے اس سارے معاملے میں جو پاکستان کے اندر کچھ صورتحال خراب ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جنرل آسم منیر کا ایک بڑا بیان جاری ہوا ہے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے جنرل آسم منیر کی طرف سے وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کوئی زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں ظاہر ہے کہ اگر ہم سیچویشن کو دیکھیں اور ریسنٹلی جو ایک ورڈ ٹور پر ہمارے نگران وزیراعظم گئے ہوئے تھے جنرل اسمبلی میں جانا تھا حالانکہ منتخب رمائدہ جا سکتا تھا لیکن انہوں نے وہاں پر تقریر کر کے کون سا شوق پورا کرنا تھا کیونکہ نگران وزیر خارجہ بڑے اچھے ہیں وہ جا کے پاکستان کی سٹیٹ کی پالیسی سٹیٹمنٹ وہاں پر دے سکتے ہیں لیکن نگران وزیراعظم نے سارے شوق پورے کرنے تھے تو ان کے ہاتھ جہاز بھی لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ میں چکر لگا کر آتے ہیں برطانیہ میں ان کے دورے کا مقصد کیا تھا وہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا پھر آکسفورڈ یونین میں سٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے بات کر لی یہ ایک بڑی ان کی اچیومنٹ ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو جو وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت سے جگہوں پر جیسے بلوچستان اور مقبوضہ وادی کا کمپیریزن پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن یہ بڑی عجیب سی چیزیں ہیں ظاہر ہے یہی ہوتا ہے جب آپ کو اچانک کوئی منصب دیا جائے نوٹ ہارش فیلنگ فار کاکڑ سب بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں لیکن آبیسلی جو وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر عجیب سی ہیں جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ اٹس سٹیٹ ورسز عمران خان تو سٹیٹ ورسز عمران خان جو ہے دس از ویری الارمنگ سٹیٹمنٹ اللہ نہ کرے کہ کوئی حالات ادھر ادھر ہوں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ کے ساتھ عمران خان کی جنگ ہے اب انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز کی نفی نہیں کر رہا کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں تو جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں خود بھی ادراک نہیں ہے کہ کتنی اہمکانہ گفتگو وہ کر رہے ہیں دوسری جانے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں بھی ان کا چالان سائفر کیس کے اندر بھی چالان جمع ہو چکا ہے نیب کے کیسز بھی ہیں پھر عدت میں نکاح والا معاملہ ہے اس میں بھی فیڈرل شریعہ کوٹ کی انٹری ہوئی ہے اس پر میں پچھلی ویڈیو میں بات بھی کر چکا ہوں وہاں بھی عمران خان کا کیس لگ چکا ہے فروری دوہزار بائیس میں یہ کیس خارج ہوا تھا نظر سانی کی درخواست اب دوبارہ جا کے لگ چکی ہے مطلب ہر طرف سے عمران خان کے گھرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو حالت زار ہے اس کے حوالے سے بھی بڑے کنسرنز ہیں عمران خان کو ایک تاریخ اور چھوٹی سی کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے جہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے تو انتہائی مطلب کے ناگفتہ بے صورتحال ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ سی بی ایمز بھی ہوتے ہیں عمران ریاض جب واپس آئے تو سب کو لگا کہ شاید یہ مصبت اشاریہ ہے ایک بڑی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ تھی پھر خواتین کی زمانتیں ہوئیں اسے بھی بڑا اچھے طریقے سے دیکھا گیا لیکن بعد میں انہی خواتین کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا تو اس چیز نے پھر سے دوبارہ شکوک و شبہات پیدا کیے پھر دوسری جانب ازر مشوانی جن کے بھائی تقریباً ایک سو پچاس دنوں سے لا پتا تھے ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے بڑے بھائی پروفیسر ظہور مشوانی کو ایک سو چوالس دن کے بعد گھر پہنچا دیا گیا ہے انہوں نے صرف اتنی ہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تمام لوگوں کی دعاوں اور سپورٹ کا شکریہ ان کے بھائی حالانکہ اے پولیٹیکل تھے لیکن جن نامعلوم نے انہیں اغواہ کیا وہ ہم سب کو پتا ہے کس طریقے سے ڈنڈے کے زور پہ سب کو چلایا جا رہا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے جناہ ہاؤس جلاو گھراو کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی کے نو رہنماؤں کو دانستہ طور پر رپوش ہونے پر اشتہاری قرار دیا ہے اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں عدالت نے جن رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا ہے ان میں عمران خان کے بہت زیادہ قریبی اور پاکستان کے بڑے لائل ترین لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ پوسٹ نائن میں ڈٹے رہے ان لوگوں کے نام شامل ہیں اور یہ نو لوگ اشتہاری قرار دیا جا چکے ہیں اول دو فرخ و حبیب کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تحویل میں ہیں اب کس کی تحویل میں ہیں یہ کوئی جانتا بھی ہو تو نہیں بتائے گا شیخ رشید بھی غائب ہیں عثمان ڈار بھی غائب ہیں عثمان ڈار کی والدہ نے اگلے دن پھر ایک سٹیٹمنٹ دی اور چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائد عیسیٰ سے ایک ماہ نے فریاد کی جس کا بیٹا لا پتا ہے اب انصاف کا ترازو کب ہلتا ہے کب زنجیر کھینچی جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں فروخ حبیب بھی غائب ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کو پیش کیا جانا چاہیے پرویز الہی آپ کے سامنے ہیں انہیں پندرہ دفعہ آریسٹ کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ کہیں کمپیریٹیولی اٹھ میک سینس کمپیریزن میں میں کہہ رہا ہوں لیکن غائب کرنا یہ کیا بات ہوئی پھر جعویز چودری صاحب جیسے صحافی جو کھلم کھلا بات کرتے ہیں اس بات کی کوئی تردید آتی ہے جعویز چودری کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے جعویز چودری نے کہا کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے سٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا جائے گا قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے جائے گا کیونکہ عدالتیں ریلیو دیتی ہیں اور پھر ماننے والا کوئی ہے نہیں اس سے عدالتوں کے ساتھ مہا ذرائی بن جاتی ہے اگر اس بیان پر چیپ جسٹس نوٹس لے لیں اور سوال پوچھیں یہ سوال پوچھنا بنتا بھی ہے قاضی کا وہ منصف عالی ہیں پاکستان کے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کا ایک حلف جو انہوں نے اٹھایا ہے اس میں وہ کتنے سرخ روح ہوتے ہیں یہ تاریخ بتائے گی اب ناظرین اکرام عدالت میں جن رانماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے ان میں حماد عزر فروخ حبیب مراد سعید آزم سواتی علی امین گنڈا پور میاں سلم اقبال زبیر نیازی کرامت کوکر اور اندلیب عباس شامل ہیں انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے ان رانماؤں کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ دار جائے اس سے قبل انصداز دہشتگردی عدالت نے ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اس پر ملزمان پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے یہی کہا کہ یہ دانستہ طور پر روپوش ہیں تو انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے تو اب دائمی وارنٹ گرفتاری آ چکے ہیں ناظرین اکرام دو تین اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا مذہب اور نظریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دہشتگرد اور ان کے سہولتکار پاکستان اور اس کی عوام کے دشمن ہیں اور بڑی کی یہ طاقتیں ریاست سیکیورٹی فورسز کی بھرپور طاقت کا سامنا کرتی رہیں گی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کوئٹا کا دورہ کیا اور انہیں مستانگ اور یوب میں حالیہ دہشتگردانہ حملوں کے اوپر بریفنگ دی گئی جبکہ نگران وفاقی وزیر داخلہ نگران وزیر اعلی بلوچستان دیگر اہم صوبائی وزراء سمیت اعلی سیول اور اسکری حکام نے بھی بریفنگ میں شرکت کی آئیس پی آر نے بتایا کہ شرکاں نے مستانگ ہنگو اور یوب کے شہداء کے اس سالے ثواب کے لیے فاتح خانی کی آرمی چیف نے شہداء کو خراج اقیدت پیش کیا اور کہا کہ بارہ ربیل اول کو دہشتگردی کے واقعات خوارج کے مضموم ازائم ظاہر کرتے ہیں دہشتگردی کو بیرونی ریاستی سرپرستوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا مذہب اور نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے آرمی چیف نے کہا کہ مسلحہ فاج اور انٹیلیجنس ایجنسیز قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردوں کی لانت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے نظریے اور ان کے پشت پناہوں کے پروپوگینڈے کو مسترد کیا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے لوگ مار رہے ہیں پاکستان کے معصوم عوام دہشتگردی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں دہشتگردی کی جنگ ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر جیتی تھی لیکن اب یہ افریت اگر واپس آتا ہے تو یقین مانیں یہ قوم پہلے ہی اتنے دکھوں اتنے غموں میں گری ہوئی ہے اور میری آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے یہ درخواست ہے کہ سخت سے سخت ایکشن لیں آپ کا یہ کام ہے آپ کے پاس فورس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نوازہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر آرمی چیف کور کمانڈرز یعنی سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں پاکستان کی عوام کی جانیں بچائی جائیں اور دہشتگردی سے آن ہی ہاتھوں سے نپٹا جائے اور دہشتگردوں کے لیے کوئی بچت نہیں ہونی چاہیے اس معاملے پر پوری قوم ایک ہے یہ جو بارہ ربی الاول کو جنازے اٹھے ہیں یقین مانیں ابھی تک دل رو رہا ہے دوسری جانب ایک بڑا اجلاس بلالیا ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے امن و امان سے متعلق ایپکس کمیٹی کا یہ اجلاس طلب کیا ہے اس سے پہلے پنجاب کے اندر ایپکس کمیٹی کا جو جلاس ہوا اس میں بھی آرمی چیف نے شرکت کی تھی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہمارے ذرائع کے مطابق تین اکتوبر کو پرائم منیسٹر ہاؤس میں بلایا گیا ہے اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی شرکت کریں گے اسکری حکام بھی شرکت کریں گے پاکستان کی ایجنسز اور دیگر لوگ بھی شرکت کریں گے اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی مستونگ سمیت دہشتگردی کے واقعات پر بریفنگ دی جائے گی اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایپکس کمیٹی اجلاس میں گزشتہ فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے آگاہ بھی کیا جائے گا ایپکس کمیٹی کو سو لیٹسی ہاو ٹینز انفولڈ معاملہ کہاں پر جا کے رکتا ہے یہ اجلاس بڑا اہم ہے دیکھیں لوگوں کا خون بڑا قیمتی ہے اور ریاست کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جانا چاہیے دہشتگردی کا افریت جو پاکستان کی عوام کو دوبارہ چپک چکا ہے اس افریت کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے اکانومی معیشت اور دیگر چیزوں سے آرمی چیف کو فرصت نکالنی چاہیے اور جو ان کا حقیقی کام بنتا ہے جو منصب جس مقصد کے لیے انہیں سوپا گیا ہے اس منصب کے لیے انہیں حقیقی کوشش کرنی چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا